بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں چکن یخنی پلاؤ یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسان اس کی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے تو اس کے لئے پہلے ہم یخنی تیار کریں گے چاول لیے میں نے دو کپ یہ والے جو کپ ہے یہ میں نے دو کپ چاول لیے اس کو گھنٹا یا آدھا گھنٹا میں بگو کے رکھوں گی چکن لیا میں نے ایک کیج سے کام ہے یعنی آپ ہاف کیج بھی لے سکتے ہیں پانچ چھے کلیاں میرے پاس لسن کی اور ایک انچ کا ٹکڑا میرے پاس ادھ رکھا اور آدھا پیسہ میرے پاس پیاز ثابت مسالوں میں میرے پاس دو ٹیبل سپون ہے سونف دو ٹیبل سپون ہے میرے پاس سوکا دنیا اور دو تیز پاتھ ہے دو پتے تیز پاتھ کی ہیں دو تین علاچی ہیں بڑی ایک ٹیبل سپون ہے میرے پاس زیرہ اور ایک انچ کا ٹکڑا میرے پاس دالچینی کا کالی مرچ ہے میرے پاس ہافٹی سپون اور لونگیں ہیں دو تین اور سبز علاچی میرے پاس ہے دو عدد یہ یخنی کے لیے یہ جو مسالے ہیں ثابت اور وہ جو ہم نے لسن رکھا ہے یہ یخنی بنائیں گے اس سے ہم چاول بنانے کے لیے دو عدد میں نے ٹوماٹر لیے تھے اس کا میں نے چھلکا اتار کے دوسرا کاٹ لیے دو میرے پاس پیاس ہے میڈیم سائز کی آدھا کپ ہم لیں گے تیل ایک ٹی سپون ہے میرے پاس گرم سالہ آدھا کپ ہے میرے پاس دہی ایک ایک ٹی سپون ہے میرے پاس لسن اور ادھرک کا پیسٹ نمک لیا ہے میں نے ڈیڑھ ٹیبل سپون یعنی ڈیڑھ کھانے کا چمچ وان این ہاف مال مال کا کپڑا لیں گے اس کے اندر اپنے سارے ثابت مسالے ڈال دیں گے اور اس کی پوٹڑی بنا لیں گے دو کپ ہمارے پاس چاول ہیں تو چار کپ ہم پانی لیں گے اس کے لیے جب اس کی یخنی بنائیں گے تو یہ پانی تھوڑا رہ جائے گا پھر چار کپ ہم نے پانی لیا ہے پوٹڑی بنا کر ہم نے گرب مسالوں کی اس کے اندر رکھ دیا باقی ہم ویسے ڈال دیں گے اور اس کو ہم اب فل آنچ پہ پکائیں گے جب اس کو بھائی لازے گا تو پھر ہم نے اس کے بعد پانچ منٹ ہم نے اس کو اور پکانا ہے گرم ہونا شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرم مسالوں کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی ہم یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن اور ساتھ ہی ڈال دیں گے نمک جو ہم نے لیا تھا ہے نمک آپ بعد میں بھی چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اور بھی یہ ٹو ٹیسٹ ہے اپنے حساب سے ڈال لیں پانچ منٹ ہو گئے اب ہم پانچ منٹ بھائی لانے کے بعد ہم نے پھر اس کو پکایا تھا میڈیو مانچ پہ دس منٹ پل پکے ہیں پانچ پہلے اور پانچ یہ چکن ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو نکال لیں گے چکن کو اور یخنی کو ہم چھان لیں گے اور جب چھان لیں گے تو پھر ہم چھان اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو یہ پورٹری وغیرہ میں جو رہ گئے ہیں ہمارے مسالے کے فلیور وہ بھی سارے یخنی کے اندر آجیں دیکھیں ہم چھان لیں گے اور اوپر سے ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی اس کے اوپر ایسے دبائیں گے تاکہ سارے فلیور جو ہے مسالے کے یخنی میں آجیں آدھا کب تیل لیا ہے تیل گرم ہو گیا اب اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز پیاز ہم برون کریں گے پیاز ہمارے برون ہو رہے ہو گیا اب اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے اس میں ڈال دیں گے لسن اور ادرک اور ایک منٹ کے لیے اچھا سا بھونیں گے اب ڈال دیں گے اس کے اندر ہم چکن گرم سالہ ٹوماتر سبز میچے سبز میچے یہ تیز والی ہیں تین میں نے سبز میچے سابر ڈال لی گے اور ایک ٹی سپون میں نے ڈال لیا ہے پیسٹ اس کا دہی ڈال دیں گے اور اچھا سا اس کو بھونیں گے اچھی سی چکن کے ہم بنائی کریں گے تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے اور جو ہم نے ٹوماتر وغیرہ ڈال لیں یہ سارے اچھا سے گال نہ جائے مکس نہ ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے اچھا سے بنائی کر دی ہے تیل الاغ ہو گیا ہے اب ٹوماتر بھی مارے اس کے ساتھ ہی ہو گئے ہیں گال گئے ہیں اب اس قدر ڈال دیں گے یخنی یخنی میں نے اپنے چاولوں کے ساب سے لی ہے میرے پاس چاول تھے دو کپ تو یخنی میں نے ڈال لی ہے اس کے اندر ساڑھے تین کپ پانی کو بھائی لاؤ گیا تھا چاول ہم نے ڈال دیں اور اس طرح مکس کر لیا ہے ببل آگئے اوپر اب اس کو جب پانی زیادہ خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے بھلکی آنچ پر رکھیں گے دام پر اب ہم اس کو دام کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ ہو گئے چاول دیکھ لیتے ہیں پلاؤ اپنا پلاؤ ہمارا تیار ہے اب ہم ڈش اوٹ کرتے ہیں بہت ہی اچھی خشبوہ آ رہی ہے پلاؤ کی اگر آپ نے اس سے زیادہ سپائسی کرنا ہے تھوڑی سے اور بھی کالی پچھے ڈال سکتے ہیں ہافٹی سپون کی قریب تو لیجئے تیار ہے ہمارا بہت ہی مزے دار بہت ہی آسان اس کی رسپی ہے چکر یخنی پلاؤ کی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ